نمسکار دوستو آج آپ لوگوں کے ایک ایسا جبر جخت بجنس آئیڈیا دینے والے ہیں جو بجنس کبھی پھیل ہی نہیں ہوگا کبھی نہیں پھیل ہوگا اور اس میں آپ کا پیسہ ایک سال میں دس ہجار گنا ہو جائے گا کتنا مطرو دس ہجار گنا اور وہ پھیل ہونے کے کوئی چانسے ہی نہیں ہے اس بجنس کی شروعات میں نے خود کیا تھا دو ہجار بارہ میں اپنا پروڈکٹ لانچ کیا تھا تو پروڈکٹ کونسا ہے اُف کو کیسے کرنا ہے کیسے بیشنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا ساری جانکاری آپ سے شیئر کریں گے دوستو میں وہی جانکاری شیئر کرتا ہوں جو میں کرتا ہوں اور جس میں میں سفل ہوتا ہوں تو دوستو آپ ہمارے چینل پر جیسے ہم نے پہلے بتا دیا ہے چار ٹائد کے بجنس پاتے ہیں فارما سے ریلیٹیب کرانے سے ریلیٹیب کپڑے سے ریلیٹیب اور چوتہ چپلی سٹیفنری سے ریلیٹیب چاروں پانچوں بجنس میرے فیملی میں ہو رہے ہیں اور اس سارے بجنس کا میں کرتا ہوں کیسے مارکیٹنگ کرنا ہے کیسے پروڈکٹ بنوانا ہے کہاں سے خریدنا ہے کونفیب ہرمولا لگا کے اس کے حسل کرنا ہے ساری چیزیں میں ہی ہینڈل کرتا ہوں اس لیے اس پہ آپ کو ریل ریل فاری چانکاری ملے گی تو اسے سے سمبندیت آج آپ کو یہ کیسے پروڈکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا آپ ٹینسن مت لیجئے آرام سے اسے بیش سکتے ہیں آپ ٹین تھ پاس ہیں ٹویل تھ پاس ہیں کتنے عمر کے ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور نہ تو اس میں آپ کو دوکان چاہیے اور نہ تو کوئی لیسنس چاہیے نہ بہت بڑی پوجی چاہیے آپ اسے چھوٹے سے آپ فرو کریے آپ اپنی شیلز کی کلا سیکھئے مارکیٹنگ کرنا سیکھئے اور اپنا برانڈ کیسے لانچ کیا جاتا ہے اس ساری تکنیکی سیکھئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کے لائف میں ایک چمتکار ہوتا ہے اور خود آپ ایک نایے دن بہت بڑے انبھاوی ویڈنسمن بن جائیں گے تو دوستو یہ ساری ریل جانکاری اب آپ فمجھ رہے ہیں میں فارما دیویجن میں 1998 سے ہوں میں نے پہلے دوسری کمپنی کا فرنچائزی لیا فرنچائزی لینے کے بعد ان کا پروڈکٹ بیچا ان کی مارکیٹنگ کر آیا پھر دھیرے دھیرے میں نے 2012 میں اپنی فارما کمپنی کو لانچ کیا اور پھر دوستو ہم نے دس پروڈکٹ کو ریجسٹر کروایا دس پروڈکٹ ریجسٹر کروانے کے بعد اس کا ہم نے منفیکچرنگ کروایا منفیکچرنگ کروا کر کے مارکیٹ میں بیچنس ہو رہا آج ہمارے پاس دوستو سو پروڈکٹ اور سو پروڈکٹ میں WHO GMP ISO سٹیفائیڈ کمپنی سے بنواتا ہوں اس لئے آپ کو فارما سے ریلیٹیب ایک دم پیور اچھی جانکاری مل جائے گی دوستو کون سا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے اور اس میں کتنی کاؤسٹ آئے گا اس کو ہم مارکیٹ میں کیسے پیچھے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو آج جو آپ لوگوں سے جانکاری شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے فارما سے سمبند ہے آج ہم فارما کا ایک ایسا پروڈکٹ بتائیں گے جسے آپ آسانی سے بیش سکتے ہیں اور اس کا جو لیسنس لگے گا ماتر سو روپے کا لیسنس لگے گا جسے ہم کہتے ہیں اے 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 فوڈ لیسنس بس فوڈ لیسنس میں آپ کو ایک ٹانک بنوانا ہے ملٹی ویٹامین کا ٹانک جو کی فوڈ پروڈکٹ کی انترگات آتا ہے تو فوڈ پروڈکٹ کے انترگات جو چیزیں آتی ہیں اس میں فری فوڈ لیسنس لینا پڑتا ہے تو دفتو اس کے لیے آپ ریجسٹیشن کروانا ہوگا سو روپے آپ خود لیسنس اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن اب اس پروڈکٹ کو کیسے بنوانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک برانڈ نیم چوائز کرنا ہو کوئی بھی برانڈ نیم آپ چوائز کر لیجئے جو دیکھنے میں ایزی ہو جو دیکھنے میں ایزی لگے اب اس کے لیے کوئی بھی ایک اچھا سا نام چوائز کر لیجئے جیسے مال لیجئے سپوچ دین ہم بات کریں تو مائک سی بیٹ آپ لے لیجئے یہ نام بھی دیکھنے میں اچھا رگے گا جیسے مائک سی بیٹ مال لیجئے اب اس نام کو آپ نے چوائز کے لیے اپنے گھر پہ یا اپنے من میں آپ کو آگیا مائک سی بیٹ اب اس مائک سی بیٹ کا کوئی اور رجسٹیشن کرایا ہے کی نہیں کرایا ہے اب اس کو جاننا پڑے گا تو اس کے جاننے کے لیے ایک آتی ہے آئی پی انڈیا فائیڈ دو آئی پی انڈیا اس پہ آپ جائیں گے سرچ پہ تو پبلک سرچ پہ جائیں گے تو وہاں پہ ڈال گے وہاں پہ ڈالنا ہوگا کلاس اور پروڈکٹ کا نام مائک سی انڈیا آپ ڈالیں گے مائک سی بیٹ آپ ڈالیں گے پھر جائیں گے کلاس پہ جیسے ہی انٹر کریں گے تو وہاں پوچھے گا کس کٹیگری کے انترگت آتا ہے تو یہ جو فارما پروڈکٹ آتے ہیں دوستو یہ آتے ہیں کلاس پائیف کے انترگت کلاس پائیف انتر کریں گے پھر اس کے بعد ڈیٹیل آ جائے گا اس نام سے ہے کی نہیں ہے یہ تو خود آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ سائیڈیں ہوتی وہاں سے بھی آپ کروا سکتے ہیں اگر اس نام سے ہے تو وہاں اس کا پورا ڈیٹیل آ جائے گا تو یہ آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ کو دوسرا نام دیکھنا پڑے گا تو اس طرح سے اس نام کے آپ چوائز کر سکتے ہیں تو چلیئے مان لیجیے آپ نے میک سیوٹ چائز کیا اب اس میک سیوٹ کا آپ کو کیا کروانا پڑے گا رجیشٹر کروانا پڑے گا آر جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پروڈکٹوں پہ لکھا ہوتا ہے آر رجیشٹر آر لکھا ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس نام سے ایک پروڈکٹ آپ کے نام سے رجیشٹر ہو گیا اب اس نام سے کوئی نہیں رکھ سکتا پورے آل اوبر انڈیا میں کتنا دن کے لئے دس سیئر کے لئے دس سال کے لئے اسے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے دس سال بعد آپ کو پھر کچھ چارج دینا پڑے گا پھر یہ آپ کے نام سے دس سال کے لئے رینوال ہو جائے گا اور یہ رجیشٹر کیوں کرایا جاتا ہے دوستو آپ پروڈکٹ بنوار ہے مائیک سیوٹ اور مائیک سیوٹ کو لے جا کر مارکر میں بینچ رہے ہو اور اس کی کوالٹی ویسٹ ہے لوگوں کو اوپر فند آ رہی ہے تو لوگ پھر اسے لینا چاہیں گے تو آپ نے اگر رجیشٹر نہیں کروایا تو مائیک سیوٹ نام سے ہم بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی رکھ سکتا ہے تو آپ کچھ کلیم نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے پروڈکٹ کو رجیشٹر کروایا جاتا اب رجیشٹر کروانے کا آپ کا جو پھیس ہے دوستو فرکاری پھیس جب ہم نے اپنا پروڈکٹ کروایا تو اس سمیجھ تین ہزار تھی دو ہزار بارہ میں لیکن آج اس کی پھی ساڑھے تین ہزار روپے ہے لیکن جب آپ کسی کے مادہم سے کرائیں گے کسی سمسطہ کے مادہم سے کرائیں گے ساڑھے تین ہزار نہیں لگے گا تو وہاں پہ آپ کو آٹھ ہزار لے سکتے ہیں دس ہزار لے سکتے ہیں یا آپ پھون کر کے کسی ایجنسی سے پوچھیں گے تو بھی پچیس ہزار بول دے گا کوئی کتنا بھی بول دے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے چونکہ اس میں کوئی فکس ریٹ نہیں ہوتا ہے جتنے میں آپ جس سے کروا سکتے ہیں تو بس آپ کا اتنا پیسہ لگ گیا اب آپ کو کیا چاہیے ایک ریجسٹیشن ہوتا ہے جو پھوٹ پروڈکٹ کے انترگات آتا ہے تو اس کا ریجسٹیشن دوستو یہا فیہ سیس ای آئی اب اس کا ریجسٹیشن سو روپے کا ہے سو روپے کا ریجسٹیشن ہوتا ہے دوستو آپ کا سو روپے کی ریجسٹیشن ہوگا سو روپے کے بعد ایک سال بعد پھر یہ رینیوال کروانا پڑتا ہے تو آپ کو اس میں صرف ریجسٹیشن کروانا سو روپے یہ دو کافٹ لگ گیا بس آپ کو برانڈ نیم ہوگیا آپ کچھ نہیں چاہیے اب آؤٹ کیا کرنا ہے اب اس کے بعد آپ گوگل پہ جاہیے گوگل پہ فرچ کریے تھرڈ پارٹی منوفیکٹرنگ کمپنی تھرڈ پارٹی فارما منوفیکٹرنگ کمپنی تو آپ کو فارما کی ساری کمپنیوں کے ڈیٹیل آپ کے موبائل پر دیکھ رہا ہوگا تو آپ کسی بھی کمپنی پہ فرچ کریے تو ہاں کیا لکھا رہے گا ڈبلو آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ وہاں وزیٹ کریے آپ چاہے تو یہاں گھر سے کر سکتے لیکن ایسا مت کریے وہاں وزیٹ کریے وزیٹ کرنے کے بہت سارے پروفٹ ہوتے جب آپ وزیٹ کریں گے اتنی کمپنی میں ایک دن میں تین چار کمپنی وزیٹ کرتا تھا وہاں دیکھتا تھا کس طرح ان کی منفیچر انیٹ ہے کس کس کمپنی کا بند ہے کس پروڈکٹ بڑا بھاری انبھو ہوتا تھا پھر پھر پندرہ دن ہم نے حرید دوار میں بیتا آیا پھر پندرہ دن شروع کیا تو ہزار بارہ میں تو دوستو جب آپ وہاں وزیٹ کریں گے تو ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی کہ یار کیسے لوگ اتنی بڑی کمپنی بنائے ہیں یہ تو بڑا آسانس ہے میں بینہ منفیتر یونیٹ ڈالے کروڑ کوالیٹی کا پروڈکٹ بنوا سکتا ہوں تو دوستو آپ وہاں پہ وزیٹ کریں گے جب ان کی آفس میں جائیں گے تو وہاں آپ سے برانڈ مانگا جائے گا آپ کو کیسے فیر اپ بنوانا یا تو کائسول بنوانا دونوں دو ٹائپ کا مجھا آئے گا دونوں آپ کہیں پہ بھی سکتے اس کو میٹ کر شٹور پہ چونکہ یہ دوہ میں نہیں آتا ہے ٹائنک میں آتا ہے فوٹ پروڈکٹ آتا ہے تو نیجی پریکٹیشنر آپ جانتے ہیں جسے جھولا چھاپ آتے ہیں یہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جہاں پہ چارپان دوکان ہیں وہاں پہ جرور ہے میٹ تو گلی گلی میں کھل گیا پروفٹ ہوتا ہے تو اہی بیجتے ہیں تو آپ وہاں میٹکل پہ بیج سکتے ہیں آپ پریکٹیشنر کو بیج سکتے ہیں کسی نرفنگ ہوم کو فٹ کر کے وہاں پہ لکھوا سکتے ہیں کسی ڈاکٹر سے آپ بات کر کے وہاں پہ اپنا ایک پروڈکٹ لکھوا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے گھر کا ڈاکٹر ہے تو جان لیجی آپ فون پہ سکھا گا ہے آپ لاکھ روپے گھر پہ بیٹھ کم آسکتے ہیں تو دوست تو آپ کو کیا کرنا وہاں پہ آپ سے نام مانگا جائے گا آپ بھی لائسنس نہیں مانگیں لیکن لائسنس لے لیجی گا لائسنس لینا پڑے جیس دوا کا لائسنس بنتا ہے اور اُفی طرح سے دوست لائسنس 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 لیکن سب سے بڑھی آتا ہے اگر آپ لائسنس بن بنوان لیتے ہیں تو دوست اُف پہ لائسنس پروائیڈ ہو جاتا ہے اُف کی پرکیریا آگے ہے تو آگے بڑھ جائے گی بہت لمبا ویڈیو ہو جائے تو دوست آپ کو وہاں سے نام مانگا جائے گا اب مارکیٹ سے نام چوائس کر کے ان کو دے دینا اب وہاں پوچھا جائے گا کتنے ایمل میں بنوانا چاہتے دو سو ایمل میں بنوانا چاہتے ہیں کتین ایمل میں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ دو سو ایمل بنوانا ہے تو دو ایمل آپ بنوائیے تو یاد رکھئے گا دو ایمل کا جو ٹانک آپ کے چھت میں سب سے زیادہ بک رہا ہے دیکھ لیجئے گا یا میڈکل سے سروے کر لیجئے گا یا آپ ایسے ہم بتا دے رہے میں کسی کمپنی کا یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا نہیں تو آپ کو دس بی پروڈکٹ بتا دیتا ایسے کر سکتے دو میں جو اپنا لانچ کیا ہو بڑی مطلب اس کی سائز بڑی ہونے چاہیے دو سو ایمل بھلے ہو لیکن اس کی سائز لمبی ہونے چاہیے بوتل کا پائکنگ اور یہ ساری چیز لمبا دیکھنے میں لگے اس میں دو سو ایمل یہ تک رہے ٹھیک ہے لیکن دیکھنے میں اچھا لگے چونکہ اس کی امار پی آپ پڑے گا لیکن پائک ایسی چیز آپ چاہے تو الگ ہی اپنا پائک اگر کروا سکتے لیکن ایسا مت کریے گا الگ سے خرچ مت کریے وہاں جائیے گا بتا دیجئے گا بھائی اسی طرح سے ہمارا سی بنے گا اس طرح سے پائک ہوگی فائری ڈیجائن تین ہزار پیس پانچ ہزار پیس آپ جتنی بڑی کونٹیٹی بنوائیں گے اتنے ایک دو پرفن سفتہ پڑے گا چونکہ ان کو چھپوانا پڑتا رہا تو وہاں پہ آپ کو ایک بار فلندر کا چارج لگتا ہے اور اس کے بعد پائک مٹیریل کا چارج لگتا ہے پھر آپ ابھی وہاں پہ open مت کر گا ٹھیک ہے سر ہم تھوڑا سا اور وزیٹ کر لیتے ایک دو کمپنی میں پھر ہم ریٹرن آپ سے ملتے ہیں تیفی طرح سے دو تین کمپنی میں وزیٹ کر لیجئے اور کس کمپنی سے بنوانا ہے جو W GMP certified company ہو او فکس کر مجھے بتا دی جو raw material پڑے گا جتنا جیسے 5ml میں ملی مثiko والامین یا vitamin A 5ml B vitamin A 500 i unit ہوگا 2000 i unit ہوگا جتنا ہوگا ہمارا جو live test report آئے گی یعنی جب آپ کا product ready ہوتا ہے دوستو آپ live test report دی جاتے ایک آپ product tested pass ہے تو بتا دی جو live test report ہم کو ملے گی 100% کی ملنا چاہیے یعنی 100% quality کا ہونا چاہیے جو raw material پڑا ویست quality سمجھاتا مت کرنا اور دونوں میں انتر کتنا ہوگا مال لیجی آپ quality based 50 روپے کا بند ہے اور non quality based بس 48 روپے کا جائے گا اور اسی دو روپے کے چکر میں آپ خلاف ہو جائے گا تو یہ یوز کرنا جیسے آپ کوئی شمال لیتے ہو جاتے ہو کیا کرتے ہم کو quality کا چاہیے سب سے اچھا چاہیے تو اسی طرح سے ویس quality کبھی سمجھاتا مت کرنا لیپ ٹیسٹ جرور مانگنا تو جب آپ یہ deal ہو جائے گی اسے 20 سے 25 دن بعد مال بن کے آپ کے گھر پہ جائے گا جو آپ آئیڈ ریف لکھائے جائے گا اس میں آپ کو کوئی سوچنے کی بات پہلے چانپ میں اور دوبارہ جب آرڈر آپ لگائیں گے دوبارہ آرڈر میں آپ کو ایک ہفتے کے اندر بن کے مل جائے گا 50% آپ پیمنٹ ایڈوانس دینا پڑے گا 50% آپ کا پروڈکٹ بننے کے بعد ایک پر کریہ تو آپ چاہیں گے دوستو تو میں کمپنی کا نمبر دے سکتا ہوں کمپنی کا ایڈریس دے سکتا ہوں لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے ان کا ان کے ساتھ بس میں ایک کتاب آتی ہے اس میں ہم نے پڑھ کر کے جو کمپنیا پروڈکٹ بناتی ہیں وہاں بیجٹ کیا تھا آپ تو آپ کے پاس بہت سارے آپ موبائل پر سرچ کر سب کچھ بات کر سکتے لیکن جب وہاں بیجٹ کرتے تو بات الگ ہوتی ہے تو بس اتنا دھیان دینا ہے پروڈکٹ نام اچھا ہونا چاہیے پروڈکٹ کی پائکنگ اچھی ہونے چاہیے اور پروڈکٹ کی کوالٹی جو رہ مٹیریل اور نمبر ون ہو تو جب بن کے آجائے اس کے بعد بیشنا ہے تو بیشنے آپ خود بیش سکتے ہیں نہیں تو کسی ایمار کو ہائر کر لیجئے اس کو آپ دیل کریے بھئی آپ کو بیش ہزار کا پچاس ہزار کا خیل دینا ہے پچاس ہزار کا خیل دینا ہے اب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کتنا جائے گا یہ ایک بات ہوتی ہے یہ ریٹ اوپن نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جتنے میں آپ کا پروڈکٹ بنے گا جتنے میں آپ پروڈکٹ بیچیں گے اس میں تین گنا پروفٹ ہے جیسے کوئی پروڈکٹ آپ سو روپے میں بیچیں گے سو روپے میں بیچیں گے اس میں آپ کا تین گنا پروفٹ ہے یعنی کہ تین گنا پر پروفٹ ہوگا اے مان کے چلئے بس اتنا جان لیجئے ریٹ یہاں پہ نہیں کھولا جاتا آپ ریٹ وہاں جائیں گے تو ریٹ کلیر ہو جائے گا اس لئے ہم نے شروع میں کہا آپ اس میں دس ہجار گنا جیسے آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو سو روپے کا کتنا پاتے تین پرسنٹ پاتے ہیں اور جب پیسہ تین گنا جائے گا جیسے کوئی سمان آپ کا پچاس روپے کا ہے تو کتنے بھگ رہا ہے دیڑھ سو روپے میں بھگ رہا ہے تو اس کا کئی گنا ہو رہا اور پرسنٹ جو بیجنس مہتا ہے ڈیلی کا مانا جاتا ہے اور بینک میں آپ کو سالینہ دیتا ہے ہم یہاں پہ کوئی پوزی لگا رہے دف پر پر بیچ رہے تو صبح لگائیں ہم نے دف پر 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 بیچ دیا یعنی دف پر 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 مہینے مہینے کا مل رہا تین پر مہینے 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 چھتیس سو پر پر گیا آپ کا ایک سال میں ایسے گوڑا کیا جاتا یہ حساب تو یہ اپنا ہے بیجنس سے دف ہم تو یہ کہیں کہ سب لوگ چھوٹی بھی پوزی ہو اسے آپ دف ہزار میں بھی کر سکتے ہیں لیکن دف ہزار میں کریں گے تو آپ کا ریجسٹر نہیں ہوگا اور آپ کو ایک پروڈکٹ بنوانے میں اگر ایک ہزار پیس بھی بنوان رہے تو بھی آپ دف پندرہ ہزار بیس ہزار روپے لگے گا تیس لیے پچاف ہزار مان کے چلیئے پچاف ہزار سے شروع کریئے آپ کی پوزی دف تو اس میں کچھ نہیں ہو جائے گی دف تو اس کی سپائری دو سال ہوتی ہے اور دو سال میں آپ ایک ہزار پیس شروعات میں چھوٹی پیس بنوان پانسو پیس بنوان آپ بیچ سیکھ اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکٹر ہو چاہے سرکاری ہو چاہے نمیچی ہو تو آپ کا اور ویشت ہے پروڈکٹ لکھیں حفظ کریے بڑا بنیا تو دفتو اس میں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں فارج چیزیں ایک ہی ویڈیو میں بتانا نامونگل ہے اگر آپ اس بیجنس کو کرنا چاہتے ہیں اور کوئی آپ کو جانکاری چاہیے اس بیجنس سے سمبند تو دفتو چینل کو سبسکرائب کریے جب بھی آپ پوچھیں اور فارج جانکاری ہم آپ کو کو پروائیٹ کردیں موسیقی